اور پردھان منتری وشکرمہ یوزنا کے ایک ورش پوری ہونے کو پلکش میں ایم سمی دورہ بیس سے بائیس ستمبر تک مہاراشت کے وردہ میں ایک زلہ اکت پات کی بھاو پردشنی کا اوجن کیا جائے گا جس میں پردھان منتری مودی پورے دیش سے آنے والے اٹھالہ ٹریڈ کے شربکاروں سے ملاقات کریں گے تین دوسی سماروں میں چترکوٹ زلے سے ایک جنپاد ایک اتپات کے انترگت لکری سے نرمیت نشاد راج کی ناو بھی شامل ہوگی جس کو بھارت سرکار کی سپورتی یوزنا کے تحت بنائے گئے کامد گری وڈ کرافٹ سی ایف سی کلسٹر کے شربکار دیپک نشاد اور وینود نشاد دے اپنے سہیوگوں کے ساتھ تیار کیا ہے دس فیٹ لمبی و چار فیٹ چوڑی آکر شک ناو میں پرہوشی رام کی چترکوٹ میں پرواس کے ستھلو کو خوبصورتی کے ساتھ چتروں کے مادہم سے اکیرہ گیا ہے ساتھ ہی رامجیت مانس کی چوپائیوں کو بھی پردرشت کیا گیا ہے مانجی اس میں یہ ہے کہ پی ایم رشکرما یوزنا کے انترگت جو ہے اٹھارہ ٹریڈ ہیں ہمارے یہاں جنپن میں چونکہ اپنے یہاں جیلا چترکوٹ میں جیسا کہ ہم سے بھی جانتے ہیں کہ ایک جنپد ایک اتھپات کے تحت جو ہے کاشٹ کلا اور لپڑی کا کھلاونا یہاں کا پروڈکٹ رہا ہے تو یہ جو اٹھارہ ٹریڈ ہیں پورے دیش سے ایک ایک ٹریڈ کا چین ہوا ہے تو اٹھارہ جیلوں سے جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے پورا فول فلیٹ جو ہے آئیٹم یا جو ہے آپ کا کلا کرتیاں بن کے گئی ہیں جس میں جو ہے اپنے ہاں چترکوٹ سے جو ہے ناؤ کے لیے آیا تھا تو اپنے ہاں سے ناؤ بھیجی جا رہی ہے اور یہ وردہ ناؤ پور جائے گی اور وہاں پر بیس اکیس بائیس کو پی ایم رشکرما یوزنا کی پروڈرشنی ہے جس میں ماننی پردھان منتری جی اس کا اولوپن کریں گے ہم لوگ ناؤ جو بنائے ہو جو نریند موڈی میں یہاں جا رہے ہیں نریند موڈی جی کی اس میں خیشیہ دیا ہے کہ کم سے کم ہم لوگ سمیں بیشٹ کریں ہم لوگ کم سے پندرہ سے بیس لوگ تھے کافی لوگ پہٹری میں بڑی بڑی مسینوں سپنا لکڑی بڑا سپا کی جللے سے جللے ہم کو کم سمیں ملا تھا ایک ہفتے دس دن میں اندردت میں ہم لوگ ناؤ پوری تیار کیے ہوئے ہیں پھر یہ ناؤ ہماری گئی ہے ناؤ پور کے لئے یہ روانہ ہو گئی ہے چودہ تریقوں سوڑہ تریقوں وہاں پہ ناؤ پور میں پہنچ رہی ہے ناؤ پور میں نریند موڈی جی کا کارکام ہے جو پردسنی جسوں بہتے ہیں اس میں پردسنی میں رکھی جائے گے نریند موڈی سے ہم لوگوں کا بھیٹ ہے ہوگا بھیٹو بلد میں اور ہمارے نساز سماج کا ایسے گر بھا جو پھرگور نریند موڈی جی کا ملاقات ہو رہا ہے اور اس میں جو پینٹنگ ہم نے بنائی ہیں وہ جو رامچریٹ مانس میں گھٹنا ہے گھٹٹ ہوئی ہیں یہاں ان کو ہم نے اکیرنے کی کوشش کی ہے اور چوپائیاں ان کے اوپر لکھی گئے ہیں جن کے مادیام سے لوگوں کو ہم بٹا سکے کہ یہ اس چوپائی سے کہ اس گھٹنا کا پرسنگ کیا ہے اور کیسے ہے تو یہ کوشش ہم نے کیا ہے جیسے بھرت ملاب کا ورنن ہے رامچریٹ مانس میں یہی کامٹانات مندر کے پاس ہوئے تو اس کا ورنن کیا ہے ہم نے تلسی داس کو رام گھاٹ میں چندن گھستے ہوئے ہم نے دکھایا ہے اس فٹک سلا میں جہنٹ جب سیٹا جی کو چونچ مارتا ہوا ہے اس کا ورنن ہم نے کیا ہوا ہے نشاد راج کا بھگوان رام کے پاؤں پرکچھالٹ کرتے ہوئے جو بھی ورنن ہے اس گھٹنا کو ہم نے اس میں اکیرہ ہے اور سٹی انسویا جی کی مہتتا کا ورنن کیا ہوا ہے